اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو میرے چینل امیساد ولوگز آج میں نے ساتھ کو فرس ٹائم خود نہلایا اور میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کرتی رہتی ہوں کہ میں ساتھ کو نہیں نہلاتی اکثر ماما نہلاتی ہے تو آج میں نے اس کو فرس ٹائم خود نہلایا اور بچے کو سچ میں ہینل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب میں ساتھ کو نہلاری تھی بار بار وہ کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا میرے ہاتھ سے فسل رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کو نہلایا اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ کیا ایسی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو آفٹر بات آپ کو ضروری ہوتی ہے سب سے پہلے تو جیسے ہی آپ کا بچہ نہا کے باہر آئے آپ نے اس کو تھوڑی دیر گرمائش دینی ہے اس طرح اپنے ساتھ لگانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بچہ اپنے ٹیمپریچر میں دوبارہ سے آ جاتا ہے جو اسے تھند وغیرہ لگ رہی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے نوزل پمپ لے لینا ہے اور اس سے بچے کے ناک کو اچھے سے ساف کرنا ہے کیا ہوتا ہے کہ اس منٹر میں ناک اکثر بند ہوتا ہے لیکن جب آپ بات دیکھیں دلاتے ہیں بچے کو تو بچے کا ناک کافی اس میں جو ہوتا ہے نرم ہوتا ہے اچھے سے بچے کی جو بھی اس میں گند وغیرہ ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے تو میں بھی ساتھ کو جب بھی نہلاتی ہوں اس کے بعد ساتھ کو پمپ سے اس طرح اس کا ناک صاف کر دیتی ہوں سردیوں میں اکثر بچوں کا ناک بند ہی رہتا ہے اکثر وہ کھڑکر کرتے رہتے ہیں ان کے ناک سے کھڑکر کے واز آئی رہتی ہے کیونکہ ناک بند ہونے کی وجہ سے بچہ بہت مشکل سے سانس لے رہا ہوتا ہے اچھے جب میں فورس ٹرم نوزل پمپ دیکھا تو مجھے لگا یہ کیسے یوز ہوگا ہے بچے کے لیے اتنا خطرناک ہو سکتا ہے دیکھنے میں اتنا خوفناک لگتا ہے لیکن جب میں ساتھ کو اس کا ناک صاف کر رہی ہوتی ہوں تو ساتھ بڑے مزے سے کروا رہا ہوتا ہے بلکہ بھی مجھے تگنی ہی کرتا ہے روتا نہیں ہے یہ ایسا نہیں لگتا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد میں ساتھ کو فل باڈی پر لوشن لگاتی ہوں بچے کی سکن کو موسٹرائز رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے میں نے بھی سنا تھا کہ بچے کو لوشن نہیں لگانا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو کیا ہوا کہ ساتھ کی سکن بہت زیادہ رف ہونا شروع ہو گئی انہوں نے مجھے بولا تھا کہ بچے کو لوشن کی بجائے ارکے گلاب لگاؤ اس سے کیا ہوگا بچے کی سکن ٹھیک رہے گی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے بچے کی سکن کو موسٹرائز رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جیسے ہماری سکن کو موسٹرائز رکھنا ضروری ہوتا ہے ایسے بچے کی سکن کو بھی موسٹرائز رکھنا ضروری ہوتا ہے تو آپ بچے سکن پر کوئی بھی اچھا جو آپ کو لگے کہ آپ کی بچے کی سکن پر سوٹیبل ہو رہا ہے آپ وہ لگا سکتی ہے لوشن کوئی بھی اس سے مسئلہ نہیں ہو رہا ساتھ کو ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں فیس پہ بھی اپلائے کرتی ہوں بوڈی پہ بھی اپلائے کرتی ہوں سعاد کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے لگانا ضروری ہے تو اس کے بعد میں کیا کٹتے ہوں سعاد نے بہت زیادہ اپنے ناخن مار مار کے اپنے ناک کو زخمی کیا ہوا تھا مجھ سے بچے کے ناکن بھی نہیں کٹ ہوتے ہیں کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کٹ کرتے ہوئے اور کسی اور کو میں اگر کہوں تو ان کے پاس اتا ہے ٹائم نہیں ہوتا میں آپ کو شو کروا رہی ہوں سعاد نے بہت زیادہ اپنا ناک زخمی کیا ہوا تھا اور سعاد میں آنک کا بھی کچھ حصہ جو تھا وہ سعاد کا زخمی تھا تو بچے بہت زیادہ جب اس ایچ میں ہوتے ہیں جیسے سعاد فور منت کا کمپلیٹ کر چکا ہے فائف منت میں کیا ہے تو بچے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے وہ ہر وقت ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے کہیں پہ بھی اس کا ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بچہ کا اگر نیلز وغیرہ نہیں کٹ ہوتے تو بچہ خود کو زخمی کر سکتا ہے بہت مشکل سے بہت ڈٹتے ہوئے میں ساتھ کے ناخون یہاں پہ کٹ رہی تھی میں نے اگر ساتھ کے نیلز کٹ کرنے ہو تو بھی میں بھابی کے پاس جاتی ہوں یا تو ماما کے پاس جاتی ہوں کہ آپ ان کے نیلز کٹ کریں لیکن کبھی کبھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو پھر مجھے خود یہ کرنا پڑتا ہے تو ابھی میں کری تھی تو بہت زیادہ ڈر کے اور بہت زیادہ احتیاط سے کری تھی تو کیا ہوا کہ اس کے تھوڑے بہت نیلز پھر بھی رہ گئے میں نے زیادہ کٹ نہیں کیے کیونکہ میں جب اکثر میں نے ایک دفعہ زیادہ کرنی کوشش کی تھی تو اس کا آدھا نیل کٹ گیا تھا اور وہ بہت تکلیف میں رہا تھا چھوٹے بچوں کے ہاتھ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح نیلز بھی بہت 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 زیادہ نرم ہوتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں آپ اگر انہیں تھوڑا سا بھی زیادہ کٹ کر دیتے ہو تو وہ بہت زیادہ ہی کٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ میں یہ طرح بہت زیادہ ڈرتے رہیں گے تو بچے کی نیلز میں کیا ہوگا بڑے ہو جائیں گے اور ساتھ میں ملپس جائے گی جو اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے بچے کو اکثر پیٹ کی بیماریاں اسی وجہ سے لگتی ہیں کہ مائے بے اکتیاتی کرتی ہیں نیلز کٹ نہیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیلز میں کافی زیادہ گند جمع ہو جاتا ہے بلیک ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی بچہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے تو کیا حقہ ہوتا ہے کہ بچہ موں میں اپنے ہار ڈالتا ہے اور سارا گند جو بھی جناسیم وغیر ہوتا ہے جمز ہوتا ہے وہ اس کے ناکنوں کے رستے اس کے موں میں پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور اس کا پیٹ بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ اس کو تکلیف بعد میں ہو سکتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ اچھا ہے کہ اپنے بچے کے نیل خود کٹ کرتی رہا کریں جیسے یہ آپ نے ہلایا ہے اس کے بعد تھوڑے تھوڑے بچے کے نیلز آیا ہوتا ہے آپ انہیں اچھے سے ٹرم کر دیں کٹ کر دیں یا فائلر کی مدد سے ہلکہ ہلکہ فائل کر دیں لیکن وہ فائلر یوز نہ کریں جو آپ اپنے لیے یوز کرتی ہیں بچوں کے لیے الگ سے فائلر ملتا ہے وہ کافی سوفٹ ہوتا ہے آپ اس سے بچے کے نیل فائل کریں تو ایزی لی ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے کے نیل بہت سوفٹ ہوتے ہیں وہ ایزی لی فائلر سے فائل ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جس چیز سے ایزی ہو جس چیز سے کمفرٹیبل ہو آپ اس سے بچے کو کلین کریں اور بچے کی کلیننگ بہت زیادہ ضروری ہے میں نے ساتھ کو پچھلے ہفتے جب ساتھ کا چھاتی خراب تھی جب اس کا چسٹ بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا تھا تب میں نے کہا کیا بچے کو نحلایا نہیں اور نحلانا نہیں ایسا نہیں سوچیں بچے کو لازمی نحلایا کریں اس سے بچہ کیا ہوتے اس پر چھوٹے چھوٹے سے تک دانی نکلنا ساتھ کے تھائس پہ اور ساتھ کے بازوں پہ چھوٹے چھوٹے سے دانی نکلنا شروع ہو گئے تھے تو وہ اس کو جیسے ایک نیا انفیکشن آرہا تھا اس کے اندھے تو اب میں کیا کرتی ہوں کہ روز ساتھ کو یا تو کلین کرتی ہوں ٹاول سے گیلا ٹاول لے کے اسے اچھے سے ساتھ کو کلین کر دیتی ہوں یا پھر اس کو نحلاتی ہوں دوسرے دن تو میں لازمی اس کو نحلاتی ہوں اس سے بچہ بچے کی کلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے صفائی کا خیال رکھنا بہت بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور بچے کی سکن کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ نہیں رکھتے ہو تو بچے کی سکن بہت رف ہو جاتی ہے بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے اس کی گال اتنے زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں کہ ان پہ آپ کو واضحہ ڈرائنس فیل ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے بچے کی سکن کو کبھی بھی نہ رکھیں بچے کی سکن ہمیشہ سے آپ کلین کریں اسے اچھے سے روز اس کا فیس واش کریں اور ساتھ میں اس کو آپ موسٹرائز کریں اس کے ساتھ ہی میں کٹن برٹس لے کے بچے کی کان کو یا ساتھ کے کان کو اچھے سے ساف کر دیتی سیف آؤٹر لیئر آپ نے ساف کرنی ہے آپ نے اندر کٹن برٹس کا استعمال کبھی بھی نہیں کرنا بچے بھی کبھی اپنی مرضیاں ٹرائے نہ کیا کریں ہمیشہ جو صحیح ہوتا ہے بچے کے لئے وہ ہی کیا کریں میں نے ایکسر ماں کو دیکھا ہے وہ کوئی پن پکڑ کے اس سے بچے کا کری ہوتی ہے بہت خطرناک بات ہوتی ہے بچے کا کان کا پڑتہ بہت زیادہ نازوک ہوتا ہے ہوتا تو بڑوں کا بھی ہے لیکن آپ بچے کے لئے ایسی چیزیں کبھی نہیں کیا کریں ہمیشہ کسی سوفٹ چیز سوفٹ کپڑے یا کٹن سے اس کے کان کو ساف کریں اور کٹن برٹس سے بھی ساف کرتے ہو بہت زیادہ احتیاط کریں دیکھیں ساتھ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہا ہے کبھی اپنا موہ ادھر لے کے آ رہا ہے کبھی اتر لے کے جا رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اکثر بہت احتیاطی میں پتہ نہیں جلتا اور وہ کان کے اندر بھی ایک دم سے جا سکتا ہے تو بہت بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بچے کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں میں آپ بہت زیادہ خیال رکھا کریں کان کے صفائی اندر سے کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ خودی سے باہر چیزیں آ جاتی ہیں جیسے میں نے اکثر کیا دیکھا ہے کہ جب میں ساتھ کے کان کی صفائی کرنے لکھتی ہوں تو ساتھ کے جو میل وغیر ہوتی وہ خودی سے اوپر باہر کی طرف آئی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اندر تک اس کے کوئی چیز لگائیں اور اس کو صاف کریں خودی سے بچے کا کان صاف ہو جاتا ہے آپ اسے باہر سے آوٹر لیئر ہی اس کی صاف کریں کافی ہے بچے کی کان کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو بچے کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس سے بچے کی کان کے درد بہت زیادہ ہو سکتی ہے تو اسی لیے آپ بچے کا کان کو صاف رکھا کریں اسی کے ساتھ اکثر ماہیں اگنور کرتی ہیں یہ پیچھے والی سائٹ یہاں پہ آپ لازمی اس کو موشٹرائج رکھا کریں بیبی لوشن لگایا کریں اسی کے ساتھ ہی اپنے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا تھنکس و وچنگ می ویڈیو